اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے کہ آپ سب لوگ بلکل خیریت سے ہوں گے بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے آج ہم اپنے کچھ میں بنانے جا رہے ہیں ایک ونٹر کی سپیشل ریسیپی گون کے لڈو تو چلیے بنانے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں انگریڈنٹس بتا دوں گی آپ لوگ کو سب سے پہلے میں نے آٹا لے لیا ہے لال آٹا میں نے لیا ہے دو سو گرام میکس ڈرائی فروٹس میں نے لے لیا ہے ایک کپ ایڈیبل گم یعنی کہ گون جائے گا اس کے اندر سو گرام پیسہ ہوا کھوپرہ اس کے اندر جائے گا پچاس گرام پاپی سیڈز یعنی کہ خشخش ہم لے لیں گے یہاں پر ون فورت کپ گڑھ یہاں پر ہم لے لیں گے ون ففٹی گرامز تو چلیے اب بنانے سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہاں پر میں نے ایک کڑا ہی لے گی ہے اس کے اندر پاپی سیڈز دال رہی ہوں یعنی کہ خشخش اسے چار سے پانچ منٹ تک میں ڈرائی روست کروں گے لو فلیم پر ہلکے ہلکے آپ اس میں چمچ چلاتے رہیں گے چار سے پانچ منٹ ہو چکے ہیں اسے میں نے سائٹ پر نکال دیا ہے پیسہ ہوا کھوپرہ ڈال دیا ہے میں نے یہاں پر اسے بھی ہم ڈرائی روست کر لیں گے چار سے پانچ منٹ تک ہم اسے لو فلیم پر ڈرائی روست کریں گے اور اچھا سا جب اس کا کریمی کلر آ جائے گا تو ہم اسے سائٹ پر نکال لیں گے یہاں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا اچھا سا اس کا کلر آیا ہے تو کڑا ہی یہاں پر میں نے ساف کر لی تھی ون ٹیبل سپون اس کے اندر دیسی گھی ڈال دیا ہے اس دیسی گھی کے اندر اب ہم ڈرائی فروٹس کو روست کر لیں گے پانس سے ساکھ منٹس کے لیے بلکل لو فلیم پر یہاں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا کلر چینج ہونا شروع ہو گیا ہے اور بہت اچھی سی اس کے اندر خوشبو آ رہی ہے اب ہم اس کو سائٹ پر نکال لیں گے تو یہاں پر رائی فروٹس بھی ہمارے روست ہو چکے ہیں اب چار سے پانچ ٹیبل سپون دیسی گھی میں نے اس کے اندر دوبارہ ڈال دیا ہے اور ایڈیبل گم یعنی کہ گوند اس کے اندر ڈال دی ہے گوند کو ہم اس وقت تک پکائیں گے جب تک کہ پھول نہ جائے اور اس کا کلر بلکل چینج نہ ہو جائے یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پھول نہ سٹارٹ ہو چکی ہے جب یہ پھول جائے گی تو ہم اسے سائٹ پر نکال لیں گے دوبارہ دیسی گھی اس کے اندر ڈال رہی ہوں ون ٹیبل سپون آٹا ڈال دیا ہے میں نے اس کے اندر اسے بھی ہم ڈرائی روست کر لیں گے بلکل لو فلیم پر دس سے بارہ منٹ کے لیے آٹا اچھی طرح سے روست ہو گیا ہے دس سے بارہ منٹ بعد اس کو ہم سائٹ پر نکال لیں گے اب یہاں پر میں نے ایک گرائنڈر لے لیا ہے اور ڈرائی فروٹس کو گرائنڈ کر لیں گے موٹا موٹا آپ نے بلکل اس کو باریک بھی نہیں پیسنا اور نہ ہی بلکل موٹا موٹا رکھنا ہے ہاف میں نے باریک پیس لیا ہے اور ہاف کو تھوڑا موٹا موٹا پیس لیا ہے اسی طرح ہم خشخش کو بھی باریک پیس لیں گے یہاں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں چیزیں میں نے گرائنڈ کر لی ہیں اسی طرح ہم گون کو بھی گرائنڈ کر لیں گے نہ بہت موٹا اور نہ بلکل باریک تو یہاں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ گون کو بھی میں نے بلکل مکس تھوڑا موٹا اور تھوڑا باریک گرائنڈ کر لیا ہے اب یہاں پر دوبارہ میں نے کڑا ہی گرم ہونے کے لیے رکھی ہے اس کے اندر گھر ڈال دیا ہے اور ون فورت کپ اس کے اندر پانی اٹ کر دیا ہے یہاں پانی اٹ کرنے کے بعد بلکل لو فلیم پر ہم گھر کو پکائیں گے اس وقت تک جب تک یہ بلکل ملٹ نہ ہو جائے تو یہاں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ گھر بلکل ملٹ ہو گیا ہے اب اس کے اندر اٹا اٹ کر رہی ہوں اور اسے مکس کر لیں گے جلدی سے اچھی طرح سے پسہ ہوا کھوپرا اس کے اندر جائے گا اسے آپ تیزی سے مکس کرتے جائیں گے ورنہ یہ ڈرائے ہو جائے گا ڈرائے فروٹس اس کے اندر چلے گئے ہیں خش خش چلی گئی ہے گون چلا گیا ہے اس پوائنٹ پر آپ فلیم آف کر دیں گے اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے پاس سے چھ ادد میں نے لائچے لی دھی انہیں بھی گرائنڈ کر لیا تھا اور اس کے اندر مکس کر دیا ہے اب ہم یہاں پر لڈو بنانے سٹارٹ کریں گے اپنے ہاتھ میں نے دیسی گھی سے گریس کر لیے تھے اور یہاں پر میں لڈو بنا رہی ہوں تیزی تیزی سے آپ لڈو بنائیں گے ورنہ اگر یہ ڈرائے ہو جائے گا تو لڈو بنانے میں آپ کو پرابلم ہوگی تو یہاں پر ہمارے سارے لڈو بن کر تیار ہیں اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیے گا بیسٹ ریسپی ہے بینٹر کے لیے بچوں بڑوں سب کے لیے اگر آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہے تو آپ اس ریسپی کو لائک کریں شیئر کریں کومنٹ باکس میں مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی نیکس ٹائم پھر ملیں گے ایک نیو ریسپی کے ساتھ جب تک کے لیے اللہ حافظ